آج ہم دے فیپٹ لاف لیبری سائنس پڑھیں گے اس میں دو لیکچر بن جائیں گے آج ہم لاز اف لیبری ٹرڈشن لیبری پڑھیں گے اور اگلے لیکچر میں ہم مارڈر لیبری کے لاز پڑھیں گے اب ان لیبری لاز کو کس نے دیا تھا ان لیبری لاز کو دیا تھا جو پانچ لاز ہے ان کو دیا تھا رنگاناثن نے اس آر رنگاناثن کوشن اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ پانچ لاز اف لیبری سائنس کو کس نے دیا تھا تو آپ کا آنسر ہونا چاہے اس آر رنگاناثن اس ان لاز میں جو ور بک استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے نوالیج ابلیگ انفارمیشن بک کا مطلب ہے نوالیج ابلیگ انفارمیشن اور جو ریڈر کا ور استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے یوزر ٹھیک یہ اب یاد رکھنا اب پانچ لاز اف لیبری سائنس کون سے ہیں پہلا لا ہے بک بکس آر فار یوز دوسرا لا ہے ایوری ریڈر ہز ابلیگ ہر بک پھر تیسرا لا ہے ایوری بک ایٹس ریڈر چوتھا لا ہے سیوڈ ٹائم آف ریڈر پانچ والا ہے لیبری ایز ای گروئنگ آرگنیزم اس کو ہم ریسٹیڈ فارم میں کیسے لکھ سکتے ہیں یا ہم ریسٹیڈ لاز کو کیسے لکھ سکتے ہیں تو پہلا لا بن جائے گا بکس کے بدلے جو میں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے نوالیج بھی لکھ سکتے ہیں ڈوکیمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں اور انفارمیشن بھی لکھ سکتے ہیں تو بکس کے بدلے ہم ڈوکمنٹ اور انفارمیشن آر فار یوز تو یہ پہلا ریسٹیٹڈ لاز بن جائے گا دوسرا لا بن جائے گا ایوری ریڈر ہز ار ہر بک تو ایوری ریڈر کے بدلے یوزر ہیز اور ہر ڈاکمینٹ اور ابلیق انفارمیشن سیو ایوری بوک ایٹس ریڈر یہ تیسرا لہ ہے تو اس کا ریسٹیٹر فارم بن جائے گا ایوری ڈاکمینٹ ابلیق انفارمیشن ایٹس یوزر چوتھا لہ ہے سیوڈی ٹائم آف ریڈر تو ہم ریسٹیٹر فارم ملک سکتے ہیں سیوڈی ٹائم آف یوزر لیبریز اگرونگ آرگنزم میں لکھیں گے ڈاکمینٹ ابلیق انفارمیشن سیسٹم is a growing organism تو یہ آپ یاد رکھنا اس میں بھی کوششن آ سکتا ہے ریسٹیٹر فارم میں کہ وہاں پہ دیا گیا ہوگا چور آپ کو بتایا جائے گا پھورت لاب لابری سائنس کیا ہے تو وہاں پہ آپ کو اگر ریسٹیٹر فارم میں دیا گیا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے سیم تائم آف یوزر وہاں پہ یہ نہیں دیا گیا ہوگا سیم تائم آف ریڈر تو آپ کو ریسٹیٹر فارم بھی یاد رکھنے ہیں اور ٹرائیشنل فارم بھی یاد رکھنے ہیں اب ہم فرسٹ لاز کے بارے میں پڑھیں گے فرسٹ لاز کیا ہے بکس آر فار یوز یا اس کا ریسٹیٹر فارم کیا ہے ڈاکمینٹ آر انفارمیشن آر فار یوز ٹھیک میڈیول پیرڈ میں کیا ہوتا تھا میڈیول پیرڈ میں بکس سٹوریج کے لئے ہوتی تھی بکس کو سٹور کیا جاتا تھا لیبریز میں شلف پہ اور ان کو چین کیا جاتا تھا شلف کے ساتھ تاکہ وہ گوم نہ ہو جائے انفارمیشن لاشت نہ ہو جائے لیکن موڈر زمانی میں لیبریز انفارمیشن استعمال حاصل کرنے کے لئے ہوتی ہے یوز کرنے کے لئے ہوتی ہے تو موڈر زمانی میں اب بکس کو آرڈی لیبریز تو پریزرو کرتی ہے بکس کو لیکن اصل مقصد اس کا استعمال ہوتا ہے لیبریز میں ٹھیک now books are far use rather than preservation جو میں نے پہلی آپ کو کہا اب اب بکس کو کیسے use کر سکتے ہو بکس کو کیسے use کر سکتے ہو easily جب لیبری کی location suitable اس جگہ پہ لیبری ہو جہاں پہ لوگ اس لیبری کو access کر سکے وہاں تک پہنچ سکے تو لیبری location important ہے پھر working hours بھی suitable ہونے چاہے یعنی کہ جب تک لیبری کھلی ہوئی ہو جب تک سٹاف سرویس پراؤائر کر سکے یوزرز کو تو working hours بھی suitable ہو پھر لیبری کی بیلڈنگ اور انفرسٹرکچر بھی اچھا ہونا چاہیے صوفیسٹکیٹر ہونا چاہیے ایسٹھائٹک ہونا چاہیے ٹھیک پھر یہاں کا جو سٹاف ہونا چاہیے وہ کو کوالیفائیڈ سٹاف ہونا چاہے وہ سرویس پھر سمائل دینا چاہیے اچھی طریقے سے یوزر کو پیش آنا چاہیے اور اس کو وہ ریسورس تک انفارمیشن تک پہنچانے میں مدد کر سکے ٹھیک اس تک انفارمیشن پہنچانے میں مدد کر سکے اور یعنی کہ اس سارے کا مقصد ہے بیلڈنگ اچھی ہو لیوری کی لوکیشن اچھی ہو سٹاف کوالیفائیڈ ہو ٹھیک ورکنگ آوار ٹھیک ہو اس سارے کا مقصد ہے ڈسرویساپ لیوری ڈسرویساپ لیوری کیا ہے یوزر کو انفارمیشن پر آوائیڈ کرنا ٹھیک تو اس سارے کا مقصد ہے ڈسرویساپ لیوری یہ یہ فرسٹ لا کہتا ہے سیکنڈ لا کیا کہتا ہے سیکنڈ لا تو پھرسٹ لا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پھرسٹ لا کہتا ہے بکس آر فار یوز ٹھیک آر فار یوز تو آپ یاد رکھنا دوسرا لا کہتا ہے کہ ایوری ریڈر ہز ار ہر بک ہر کسی ریڈر کو اپنی بک ہونی چاہیے یعنی کہ اگر کوئی ریڈر یا یوزر لیبری میں گیا وہاں کو وہاں وہ اپنی بک کو پا سکے جو وہ بک جسے وہ انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے وہ انفارمیشن اس لیبری میں وہاں اس کو مل جائے ٹھیک جنہیں کہ اس کا مطلب ہے بکس فر آل بکس فر آل ہر کسی کے لیے بک ہو ٹھیک اب رنگ یہ جو پرنسپل سیکنڈ لاہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ لاہ ہے کسی بھی لیبری کے لیے کسی بھی لیبری کی سسٹینبلٹی کے لیے یا گروہ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سیکنڈ لاہ ٹھیک اب اس میں آپ کو پتائی ہے کہ جو یوزر ہوتا ہے یا ریڈر ہوتا ہے اس کا ڈائیورس انٹرسٹ ہوتا ہے ‫ہر کسی کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے انٹرسٹھなんだ Paradiseao اپنی اپنی انفارمیشن کوئییسورچ کی بکس پڑھنا چاہتا ہے کوئی بکس نہیں کبکس پڑھنا چاہتا ہے کوئی کرنے Runner ب 쉽 پڑھنا چاہتا ہے کوئی ہشٹری کی تو ہرر ہے ڈ؟ ڈ؟ hi کسی کا ڈائیورس انٹرسٹ ہوتائی ہے تو آلی Bernie بھی ڈائیورس بکس ہونے شکے خورہ مختلی بکس ہونے چاہیے ٹھیک اور یہاں پہ جو دوسرا یعنی کہ ہر کسی کو بک پہنچنے چاہیے کسی بھی کاشت سے ہو کریڈ سے ہو کسی بھی ریلیجن سے ہو چاہیے وہ امیر ہو گریب ہو ہر کسی کو اس بک تک ایکسس ہونے چاہیے اس کا مطلب ہے یوم یونیوریسیلیزیشن اینڈ ڈیموکریٹیزیشن آب لیبریلی سرویس اب یہ جو سیکنڈ لاہ ہے اس میں ڈیموکریٹیزیشن کیا ہے یا ایشیوز ہم کیا ہے سیکنڈ لاہ میں کون کون سی ایشیوز ہے اس میں کنفلکٹ ہوتا ہے کس کے درمیان کنفلکٹ اور بیسک رائیٹ آف بیسک رائیٹ آف آل پرسن یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ اس کا معنی ہے کہ لیبریری ہر کسی کو سرویس پروائیڈ نہیں کر سکتا کرا سکتا ہے کیونکہ ہر ڈائیورس انٹرسٹ ہے تو لیبری سارے ساری انفارمیشن کو لیبری میں نہیں رکھ سکتا ہے ٹھیک تو اس وجہ سے کچھ ابلیگیشن آ جاتے ہیں چاہے وہ سٹیٹ پہ ابلیگیشن آ جاتے ہیں یا لیبری ایتھارٹی پہ ابلیگیشن آ جاتے ہیں یا ہم کہہ سکے کہ آہ یا تو ان ابلیگیشن کو پورا کر کے ہی جو لیبری ہو لیبری ہوگی وہ اپنے یوزرز کو آہ پٹیکیولر انفارمیشن پروائیڈ کر سکتی ہے تو سٹیٹ کے ابلیگیشن کیا ہے اس میں سٹیٹ کے ابلیگیشن کیا ہے کہ سٹیٹ کسی بھی لیبری کے لیے پروپر فنڈس پروپر انفرسٹرکچر پروپر سپیس پروائیڈ کر سکے تاکہ وہ بھوک وہ لیبری اس میٹیرل کو افور کر سکے جو یوزر چاہتے ہیں ٹھیک تو یہ سٹیٹ کے ابلیگیشن ہے ٹھیک جب یوزر سیٹسپائی ہو کسی بھی لیبری میں یعنی کہ اس کو وہ میٹیرل مل گیا لیبری میں جو وہ چاہتا ہے تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ آف سیکنڈ لا میٹ ہو گئی یعنی کہ سیکنڈ لا کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی ٹھیک دوسرا ہے ابلیگیشن اب ایتھارٹی کیا ہوتا ہے ابلیگیشن اب ایتھارٹی میں سٹاف ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو پتا ہو کہ لیبری میں کونسا کونسی انفارمیشن اس وقت ہے کونسی کونسی بکس اس وقت موجود ہے اور لوگ کن بکس کو چاہتے ہیں تو وہ پراپر سیکٹ کر سکے ان بکس کو جو لوگ چاہتے ہیں ان بکس کو تو اسی لیے ابلیگیشن اب لیبری ایتھارٹی یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی سٹاف ہو اس کو پتا ہو کہ اس وقت لیبری میں کونسی بکس ہے اور لوگ کونسی بکس مانگتے ہیں استعمال کرتے ہیں اس لحاظ سے وہ بکس کو سیکٹ کر پائے اور اس ان بکس کو آرڈر کر پائے ٹھیک ٹیسرے آ جاتا ہے ریفرنس سرویس ریفرنس سرویس ریفرنس سرویس بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکنڈ لاہ میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکنڈ لاہ میں ریفرنس سرویس کوششن اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ کس لاہ میں ریفرنس سرویس زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے تو سیکنڈ لاہ میں سیکنڈ لامے ریفرنس سرویس یہ کرٹیکل ہوتا ہے یاد رکھنا کرٹیکل سیکنڈ لامے جو ریفرنس سرویس ہوتا ہے یہ کرٹیکل ہوتا ہے ٹھیک رنگ ناتھا نے کہا کہ کسی بھی لیبری میں ریفرنس سرویس بہتی کرٹیکل فنکشن ہوتی ہے لیبری کی ٹھیک اس کا مقصد کیا ہوتا ہے ریفرنس سرویس کا مقصد کیا ہوتا ہے read book book کو reader تک پہنچانا یا reader کو book تک پہنچانا reader کو book تک پہنچانا یا book reader تک پہنچانا ٹھیک تو یہ second law کہتا ہے تو یہ second law کہتا ہے اس میں آپ کو کیا یاد رہنا ہے second law کہتا کیا ہے second law کہتا ہے every reader is his or her book یہ آپ یاد رکھنا یہ title ضروری آپ یاد رکھنا کیونکہ یہی question میں آ سکتا ہے کہ second law کہتا کیا ہے ٹھیک یعنی کہ books for all یہی کہتا ہے ٹھیک اس میں پھر obligation of state کیا ہوتی ہے obligation of authority reference service یہ آپ یاد رکھنا یہ points of second law میں یاد رکھنا پھر third law کیا کہتا ہے اب ہم third law کی طرح جائیں گے third law کہتا ہے every book it is reader second law کہتا ہے every reader his or her book books for all universalization of democratization of library یہ کہتا ہے second law لیکن third law کیا کہتا ہے third law کہتا ہے ہر book کا reader ہونا چاہیے اسی لئے library stop کی importance پڑھتی ہے کیونکہ library stop کو پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ کون جی books استعمال کرتے ہیں اگر وہ books library میں نہیں ہو تو وہ order کر سکتے ہیں ان books کو بہا سے لائے سکتے ہیں لیکن اگر وہ ان books کو order کریں جو لوگ استعمالی نہیں کر پاتے ہیں لائبری یا استعمالی نہیں کرتے ہیں لائبری میں تو وہ books تو ان books کا reader available نہیں ہوگا اسی لئے یہ لا آجاتا ہے کہ every book his or her reader یاد رکھنا ہے every book his or her every book its reader تو every book in library should have a chance of finding its appropriate reader definitely and useful to him or him well organized collection of resources look for users well organized collection ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ user جو وہ اس collection تک پہنچ سکے پھر اس book کو استعمال کر سکے جو وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے اسی لئے second law میں یاد رکھنا open access system بہت ہی important ہوتا ہے second law میں open access system بہت ہی important ہوتا ہے یعنی کہ open access system کا مطلب کیا ہے کہ reader کو یا user کو ان books تک پہنچانا directly ان books تک پہنچانا جن books کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے ٹھیک یاد رکھنا تو open access system یہاں پہ بہت ہی important ہوتا ہے اب جب open access system میں دونوں کی obligation آ جاتی ہے اس یہاں پہ reader کی بھی obligation آ جاتی ہے اور sit-offer کی بھی obligation آ جاتی ہے اگر reader کو books proper material تک پہنچایا گیا تو وہ اس book تو وہ اس material کو misplace نہ کریں اس arrangement کو ختم نہ کریں ٹھیک اور sit-offer کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر user جو ہے اس نے کوئی book کو misplace کیا تو وہ اس book کو وہاں پہ پہ پہنچا سکے جہاں پہ وہ book ہونی چاہیے ٹھیک تو open access system میں دونوں کی obligation ہوتی ہے sit-off کے بھی اور reader کی بھی obligation یہاں پہ ہوتی ہے ٹھیک یہ یہ کہتا ہے کہ readers should have sense of responsibility reader کو پتا ہونا چاہیے کہ library میں جو بھی book misplaced ہوتی ہے جو بھی book misplaced ہوتی ہے وہ lost money جاتی ہے جو بھی book library میں misplaced ہوئی اس کو lost مانا جاتا ہے کہ book کھو گئی ہے library سے اگر آپ نے book کسی دوسری جگہ بھی library میں رکھ دیا اپنی جگہ پہ نہیں رکھا تو library یہ مانتی ہے کہ یہ book میری سے کھو گئی ہے تو book should know reader should know that book misplaced is a book lost forever in library ٹھیک اور book میں نہیں misplacement ہونا چاہیے نہیں stealing ہونی چاہیے چھوئی ہونی چاہیے اور نہیں unsocial activities وہاں پہ ہونی چاہیے open access system should be done in a balanced and orderly manner جو میں نے پہلی کا open access system balanced and orderly manner میں ہونا چاہیے اگری سو پراموشن اگری سو پراموشنل ایکٹوٹیز innovation بھی important ہے کسی بھی library کے لیے کیونکہ جب آپ اگری سو پراموشن کریں گے یا innovation کریں گے تب آپ ریڈر کو تب بک جو ہوتی ہے اس اس کا ریڈر آپ کو definitely مل جائے گا کیونکہ جب اگری سو پراموشن کریں گے اگری سو innovation کریں گے تو ریڈر کو پتا ہوگا کہ یہ بک مجھے کہاں پہ مل جائے گی یہ بک مجھے کہاں پہ کس shelf میں کس کورنر لیوری کے کس کورنر میں یا کس shelf میں مجھے یہ بک مل جائے گی ٹھیک تو وہ directly اس اس بک تک پہنچ سکتا ہے تو بک کو ریڈر مل سکتا ہے بک کو اس صورت میں ریڈر مل سکتا ہے ٹھیک تھوڑڑا آلسو ایڈکیٹرز ویل ڈیزائنڈ کار بہت ہی امپورٹنٹ ہے کٹالوگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جب آپ کٹالوگ کرو گے نا ڈیفنیٹ اچھی طریق سے کٹالوگ کرو گے تب ریڈر اس بک پر گھرکٹی پہنچ سکتا ہے جس کو استعمال کر سکے cross reference بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک تو اس کا مقصد کیا ہے چاہے ہم نے open access system لیا چاہے ہم نے اگریسیو پراموشن اور ایکٹووٹیز اینووویشن ڈی اگریسیو پراموشنل ایکٹووٹیز اور انووویشن ڈی چاہے ہم نے زبردست کٹالوگ استعمال کیا well designed catalog استعمال کیا چاہے effective cross reference اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ بکو ریڈر مل جائے بکو ریڈر مل جائے ٹھیک ان کے تھرڑڑا سیٹسفائی ہو یاد رکھنا تھرڑڑا میٹھو تو یہ تھرڑڑا کہتا ہے پھورٹھلا کیا کہتا ہے پھورٹھلا کہتا ہے save the time of reader جو ریڈر ہے اس کا ٹائم سیم ہونا چاہے بچنا چاہیے یعنی کہ اگر ریڈر کسی لیبری میں گیا وہاں کے سٹاپ کو بھی پتا نہیں کہ یہ بک ریڈر کو کہاں مل جائے گی اور ایریج میٹ بھی لیبری میں ایسا نہیں ہے کہ بک جلدی مل جائے تو اسے کیا ہو جائے گا اسے جو ریڈر ہوگا اس کا ٹائم زائے ہو جائے گا یا وہ پھر اس لیبری سے انفارمیشن کے بغیری انفارمیشن حاصل کرنے کے بغیری نکل سکتا ہے یا وہ اس لیبری میں جانا بند کرے گا تو اسی لیے کسی بھی لیبری کے لیے فورس اللہ بہتی امپورٹن ہوتا ہے کہ یہ جو ریڈر ہوتا ہے اس کا ٹائم سے ہونا چاہے کیونکہ ٹائم مونی فورس اللہ پریزنٹ ایک بگیس چیلینج تو تو یہ ایڈنسٹریٹر یہ بہتی بڑا چیلینج ہوتا ہے کسی بھی ایڈنسٹریٹر کے لیے بہتی بڑا چیلینج ہے رہبی کیلی تول کے لیے تو اس لیٰ کو میٹ کرنے کے لیے گھوڈ کلیکشن ایریج میٹ ہونا چاہیے جب گھوڑ collection arrangement ہو تب ریڈر اپنی بھوک تک جلدی پہنچ سکتا ہے تو اس کا time save ہو سکتا ہے اور یہ جو material اس کو ہو وہ quickly اس کو مل جانا چاہیے اگر اس کو material جلدی نہ مل جائے تو وہ frustrate ہو جائے گا لیبری میں disappoint ہو جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیبری نے اپنا کام اچھی طریقے سے ادا نہ کیا یا لیبری نے انفارمیشن اچھی طریقے سے یوزر کو پروائیڈ نہیں کی ٹھیک اس کے لیے کیا ہے کہ open access system ہونا چاہیے یاد رکھنا اس کے لیے important چیز ہیں کہ open access system ہونا چاہیے یعنی کہ ریڈر اپنی ریڈر کو اپنی material تک پہنچا ریڈر اپنی material تک پہنچ سکے یا اپنی information تک پہنچ سکے directly closed access system نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر closed access system ہو یعنی کہ ریڈر سٹاپ سے کہے کہ آپ مجھے وہ بک لے کر دے ریڈر کو request کرنا پڑے گا سٹاپ کو مجھے وہ بک چاہیے تو سٹاپ فر وہاں جاتا ہے اس شلح پہ جاتا ہے وہاں سے بک کو لیتا ہے اور ریڈر کو دیتا ہے تو اسے کیا ہو جائے گا ٹائم لاشت ہو جائے گا پہلا پہلی کیوں کس طریق سے ٹائم لاشت ہو جائے گا کہ اگر ریڈر کہے گا کہ مجھے یہ بک چاہیے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تو بک مثال کے توب اس کو کسی ایک ٹاپک پہ بک چاہے فیزیکس نیوٹنزلاس پہ بک چاہیے تو وہاں پہ بہت ساری بکس ہوگی لیکن اس کو کوئی پٹیکولر بک چاہے تو وہ سٹاپ اس کو بک دے گا لیبری نیوٹنزلا پہ لیکن نیوٹنزلا پہ اس کو وہ اس آخر کی بک نہیں چاہے مختلف آخر کی بک چاہیے اور اس آخر میں بھی ڈیفرنٹ ایڈیشنز ہوتے ہیں اس آخر کی بھی ڈیفرنٹ ایڈیشنز ہوتے ہیں تو وہ تو اسے کیا ہو جائے گا ٹائم لاشت ہو جائے گا تو وہ سٹاپر پھر جائے گا پھر وہ بک ڈونڈے گا تو اس پروسس میں بہت سارا ٹائم لاشت ہو جائے گا اسی لیے اپن ایکس سسٹم امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی لیبری میں ٹھیک یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بکس ان سپیس پر سبجکٹس پوٹ ان وان پلیس یعنی کہ کسی بھی سپیس سبجکٹس کی بک آپ کو کسی ایک پلیس پر رکھنی ہوگی مثال کہ آپ کو فیزیکس کی بک چاہیے فیزیکس میں آپ کو فیزیکس میں نیوٹنزلاک کی بک چاہیے تو وہ ایک ہی جگہ پہ ہونے چاہیے وہ بکس آجب تو اس سے کیا ہو جائے گا جو جاؤگے ہو именно پر دیکھیں اس سے کی تسجی بک سارت ہے ٹھیک ٹھیک ٹولی سفار اٹیم آئیٹم ایک ٹھیک ٹھیک پھر یہاں بھی جو کٹالوگ بھی ہونا چاہے وہ ویل ڈیزینٹ کٹالوگ ہونا چاہے اس سے بھی یوزر کا ٹائم سے ہو جاتا ہے ٹھیک پھورت اللہ میں جو ایمپورٹنٹ چیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چارجنگ سسٹم چارجنگ سسٹم بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے چارجنگ سسٹم مطلب لونز دینا لونز لون آف بکس آپ نے کسی بک کو دیا اس پہ آپ نے لون دیا کہ اگر آپ اس بک کو حاصل کرنا چاہتے ہو گھر لینا چاہتے ہو تو اس ٹائم میں آپ لے سکتے ہو آپ کو اتنا فی بھرنا پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگیں تو اس سے سرچارج آپ کو زیادہ دینا پڑے گا اور دوسرے 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 کنس کیونٹس ہوگی اگر آپ اپنی ٹائم پر بک کولیکٹنا کر پاؤ ہو لہے برین میں ٹھیک سب ملنا کر پاؤ ہو لہے برین میں اسی لئے اس چارجنگ سسٹم میں نیا نیا سسسٹم آیا جسے کیا ہوا کہ موڈرن سسٹم آیا جسے کیا ہوا کہ جو بھی بک کسی بھی یوزر کو استعمال کرنی ہوگی تو اس کے لئے پراپر ریکارڈ رہ جائے لیوریگی میں اس کے لئے کیا ہوا کہ پراپر چارجنگ سسٹم پھوٹو چارجنگ سسٹم ایجاد ہوا ٹکٹ سسٹم کو استعمال کیا گیا کمپیوٹریز چارجنگ سسٹم کو استعمال کیا گیا بارکورد سسٹم کو استعمال کیا گیا ریڈیو فریکنسی ایڈنٹی فائر کو استعمال کیا گیا ریڈیو فریکنسی ایڈنٹی فائر سسٹم کو نائے نائے سسٹم اس کو استعمال کیا گیا ٹھیک تو فورت اللہ کیا کہتا ہے فورت اللہ آپ کو یہی کہتا ہے کہ یوزر کا جو ٹائم ہو وہ سی ہونا چاہیے یوزر کا جو ٹائم ہو سی ہونا چاہے یہ بگرس چینج ہے کسی بھی لیبری ایڈمیشٹر کے لیے اسی لیے گوڑ کولیکشن ہونی چاہیے لیبری میں اور اس کی ایریجمنٹ بھی اچھی ہونی چاہیے لیبری میں جو بھی یوزر ہو اس کو وہ میٹیٹر کویکلی ملنا چاہے تو اپن ایکسس سسٹم بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے آئی کے لیبری میں استعمال نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پہ جو اللہ PV در怎么了 وہ بھی بہت اچھا ہونا چاہیے نئی نئی система لیبری میں استعمال کرنا چاہے جس میں چارجن سسٹم ہو یا کمپیو ہو ایٹرگ سسٹم ہو یا ہم کہہ سکتے ہیں تم کریدbracht سسٹم ہو یا ٹکٹ سسٹم ہو ریڈیو فریکنسی ایڈیفائر ایڈیفکیشن سسٹم ہو بارکور سسٹم ہو یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک پھر یہاں پہ پہ پھٹلا جاتا ہے پھٹلا کیا کہتا ہے لیبری is a growing organism بہت ایمپورٹنٹ ہے ان لاز کے ٹائٹل یا نام آپ کو یاد رکھنی اس میں کسٹینا سکتا ہے آپ کو اس مطلب کیسے کوسٹینا سکتا ہے کہ کیا کہتا ہے تھوڑا کیا کہتا ہے تھوڑا کیا کہتا ہے скорее read every book it is reader check second law what is every reader every reader his or her book every reader his or her book ہاں سیکھڑا یہی کہتا ہے every reader his or her book تو ففت اللہ کیا کہتا ہے کہ library is a growing organism کیا کہتا ہے ففت اللہ library is a growing organism بہت ہی important lie library is a growing organism بہت ہی important lie ہے اس میں آپ کو دو چیزیں مل جائے گی growth دو چیزیں دو صورت میں ہو سکتی ہے growth دو چیزوں میں divide کیا گیا ہے ایک ہے child growth دوسرا ہے adult growth ایک ہے child growth دوسرا ہے adult growth growth آکر سافٹو کارے دو قسم کے growth ہوتے ہیں ایک ہے child growth دوسرا ہے adult growth child growth کیا ہوتی ہے child growth میں کیا ہوتا ہے physical dimensions اب لیبری کو increase کیا جاتا ہے سپیس کو بڑھایا جاتا ہے infrastructure کو بڑھایا جاتا ہے library میں اس کو ہم child growth کہتے ہیں لیکن adult growth کیا ہوتا ہے adult growth nature of replacement of a cell یعنی کہ یہاں پہ quality to changes library میں کی جاتی ہے adult growth quality to changes library میں کی جاتی ہے جو ہم pursue یا جو visible نہیں ہوتی ہے جو ہم perceive نہیں کر سکتے تو adult growth میں یہی کچھ ہوتا ہے بڑھایا جاتا ہے child growth میں صرف physical dimensions کو change کیا جاتا ہے infrastructure کو change کیا جاتا ہے furniture کو change کیا کیا جاتا ہے تو child growth میں یہ ہے لیکن adult growth میں quality to changes library میں آ جاتی ہے جو پرسل جو ہم پرسل نہیں کر سکتے جو visible نہیں ہوتی ہے ٹھیک آپ کو پتا ہی ہے کہ library جو ہوتی اس پہ dynamic growth اس کو dynamic library growth بھی یہاں پہ dynamic library growth ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک basic component library میں کیا ہوتا ہے کسی بھی library میں کیا چیزے ہوتی ہے ایک ہوتا ہے book stuff کیا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے size of size of ایک minute just one minute پہلا کیا ہوتا ہے growth of books including اس میں پہلا basic component میں پہلا component book stock ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے سٹا تیسرا ہوتا ہے reader چوتھا ہوتا ہے physical infrastructure book stock میں کیا ہوتا ہے growth books include periodical will be rather fast آپ کو پتا ہی ہے کہ کسی جب آپ library کسی جگہ پہ رکھو گے ڈالو گے تو وہاں پہ جو books growth ہوتی کسی بھی library میں وہ زبردست ہوتی بہت تیزی سے ہوتی ہے کیا سٹونیج capacity جلدی بڑھتی ہے ٹھیک اسے کیا ہوتا ہے جب growth of library books زیادہ آگئے اب library resource زیادہ ہو گئی library میں اسے کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی کا سائز چینج ہوتا ہے سٹاک روم کا سائز چینج ہوتا ہے کار کیابنیٹ کا سائز چینج ہوتا ہے کٹالوج روم کا سائز چینج ہوتا ہے number of periodicals یہ بھی انکریز ہو جاتے ہے number ہو جتنہ ساتھ بک سٹاک روم کا سائز انکریز ہو جائے گا اتنا جاتے سائز آگ چینج ہو جائے گا اتنا جاتے کٹالوج روم کا سائز انکریز ہو جائے گا نمبر a periodical ہو جائی گی نمبر books for book racks for accommodated books یہ بھی increase ہو جائے گ number racks increase ہو جائے گا پھر ریڈر ریڈر آف لیبری آر باؤنٹو گرو ٹھیک پراپر فیسلٹی آف ریڈنگ سپیس اینڈ نیو ٹائپ آف سر ویسی نیو ٹو بی آرگنز اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈر کے لیے پراپر سپیس ہونی چاہے یا ہم کہہ سکتے ہیں ریڈر یا یوزر کے لیے وہ مطلب پڑھنے کے لیے اگر اس کو سپیس چاہیے وہ بھی آف لیبل ہونی چاہے یا اس کو گھوم اگر وہ آہ تو پرپر سپیس لیبری میں آف لیبل ہونی چاہیے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک پھر سٹاپ بھی جو ہونا چاہے وہ کوانٹیٹیٹو اور اس میں کوانٹیٹیٹو گوڑھ بھی ہونی چاہے اور کوالیٹیٹو یہاں پہ کوالیٹیٹو گروہ بھی ہونی چاہے انگی جو سٹاپ آپ انکریز بک سٹاک انکریز ہو گیا لیبری بڑی ہو گئی تو سٹاپ بھی انکریز ہو جائے گا لیکن وہ سٹاپ اس کی کوالیٹیٹی بھی انکریز ہونی چاہے لیکن وہ کوالیٹیٹی بھی انکریز ہونی چاہے کوالیفائیڈ سٹاپ ہونا چاہیے ٹھیک کلاسفیکیشن اور کیٹالاگ سسٹم یہ بھی امپورٹنٹ ہے کسی بھی لیوری کے لیے جس کی گروہ ہوتی ہے تو کلاسفیکیشن اور کیٹالاگ سسٹم بھی زبردست ہونا چاہے یعنی کہ آپ کو کلاس نمبر دینا چاہتا ہے اگر آپ جب آپ کلاس نمبر دو گے تب آپ کسی بھی انفرمیشن کو ایزی لی ریٹیو کر سکے کسی بھی بک کو ایزی لی ریٹیو کر سکے کارڈ کیٹالاگ بھی امپورٹنٹ ہے بیلٹ اے ساؤنڈ بیلٹ آن ساؤنڈ پرنسپلز تو ہلپ دی ریڈر تو نوڈہ کانٹینٹ ویڈاوڈ ڈیفکلٹی کارڈ کیٹالاگ آپ کو دے گا کہ اس لیبری میں کون سی انفرمیشن ہے اور آپ آسانی سوپین اس انفرمیشن کو حاصل کر سکتے ہو کیٹالاگ شوڈ فیسٹیٹ ایزی انٹرپو پولیشن اف انٹریز کیٹالاگ ہمیں دیتا ہے کہ ہم ایزی لی انٹرپولیٹ کرے کسی بھی انٹریز کو یہ بھی آپ یاد رکھنا ٹھیک پینٹنگ اینڈ ڈیزائنگ آپ لیبری بلنگ بھی اچھے ہونی چاہیے اگر آپ کو کل لیبری گرو ہو گئی تو اس اس کے ہوریزنٹل ایکسپینشن بھی ہونی چاہیے ورٹیکل ایکسپینشن بھی ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے پھر ویڈنگ آپ بک بھی بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس پہئے میں اگر کوئی بھوک ریلیویٹ نہ ہو کم ریلیویٹ ہو تم اس کو اس اس بھوک کو اس لیبری سے نکالا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چلو ہم اس کو